اللہ کا لاکھلا شکریہ ہے اللہ تعالی نے ہم پر جو ذمہ داری صحبی کی 26 بزار 900 ایک آمن شہریوں نے دستک کر کے دیئے تھے وہ پٹیشن آج ہم نے یونیٹری نیشن اگنیزیشن میں جمع کر دیا اس وقت میں راجہ تارک گروال صاحب اور محمد سلیم صاحب کے ساتھ ہوں یونیٹری نیشن کے آٹھ کورٹر آفوس میں موجود ہوں پس منظر میں آپ دیکھیں گے کہ صافتہ سیکرٹی جنرل جو ہیں ان کی تصابیر لگی ہوئی ہیں وہ ہم نے سیکرٹی جنرل کے نمائندے کو پٹیشن ہینڈ آور کیا ہے اور انہوں نے سکین کرنے کے بعد پوری صلاح جاننے کے بعد پٹیشن لیا اور خوشی کا اضار کیا ہے جو نمائندہ ان کا آیا اس نے کہا جی کہ یہ فرس ٹیم ہویا ہے کہ کشمیریوں کے کسی عوامی سطح پر وفد نے یہ پٹیشن پیش کیا ہے تو اس نے بھی گوڈ وش کا اضار کیا کہ اللہ تعالی اس کو کامیاب کرے ہم نے ان کو سب کہا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کشمیر کے لوگوں کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ آپ نے مسلمی کا فیصلہ کریں کسی کے ساتھ علاق کریں یا خدومتار رہیں جو بھی فیصلہ کریں وہ سب کے لیے قابل قبول ہے لیکن زبردستی نہ ہم ہندوستان کا قبضہ ماننے کے لیے تیار ہیں نہ پاکستان کا قبضہ ماننے کے لیے تیار ہیں کیونکہ گولی نہ عدو ہوتی ہے نہ مسلمان ہوتی ہے گولی کشمیریوں کو علاق کری ہے دونوں طرف کشمیری جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں ہم اپنے وطن کی ازادی کے لیے ماس کے پور پارنسہ خونتاری کے لیے بات کر رہے ہیں لیکن عوام نے جو ہمیں ذمہ داری سنپی ہے شہر ہی سنپی ہے تمام سیاسی جماعتوں کے سبراہوں نے سنپی ہے سابقہ اور موجودہ بزرائے آزم نے سنپی ہے تمام سیاسی جماعتوں کے سبراہوں نے سنپی ہے ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور سب سے بڑھ کر میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے عمت اور توفیق دی میں میپور سے چل کر یہاں آیا ہوں پندرہ دن کی طویل جدوجہد کے بعد اور دوستوں کی انتائی زیادہ مائد کے ساتھ اور ان کی محمد کے ساتھ اس نتجے پہ پہنچے ہیں کہ آپ جنیٹی نیشن کے اندر آ گئے ہیں اور یہ پیٹیشن بھی دیئے ہیں اب میں راجہ تعالیٰ قرآن صاحب سے گزارش کر رہوں گا کہ وہ بھی کچھ کہیں آج سے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ہم نے یہ پیٹیشن دائر کی ہے عظیم در صاحب نے آئے سے کشمیر سے میں ایک ہی ریکویسٹ کروں گا تمام کشمیریوں سے جو بھی انڈی پیڈر چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں یہ جو عظیم در صاحب نے کام کیا ہے اسے آگے کسی دیو نہیں دی جاتا اور میری یہ ریکویسٹ ہے تمام کشمیر کے جتنے بھی پارٹیز ہیں جتنے بھی گروپز ہیں جتنے بھی کشمیری لوگ ہیں چاہے وہ لڈاک کے ہیں چاہے وہ جمہو کے ہیں چاہے وہ پاکستان آزار کشمیر کے ہیں یا گلگت بلتستان کے ہیں یہ مہادرہ مہادرہ شماری جو جماعت ہے یہ مہادرہ ارگرنیزیشن پارٹی ہے جس نے سب کو علم اور شہر دیا آج بہت ساری جماعتیں بن چکی ہیں میں آپ سب سے اپیر کرو گیا کہ آپ ایک پلیٹ فارمور پر اگٹھے ہو جائیں یہ آپ کا اب ٹائم شروع ہو گیا ہے اللہ کا اللہ کہ کرم سے فضل سے جو سٹیپ آزمگا سب نے اٹھایا ہے وہ جو پوٹیشن آج باہر کی ہے قوام مجزہ کا جو نمیدہ ہے اس نے یہ بولا ہے کہ آج اس سے پہلے کبھی اس طرح ہوا نہیں ہے اور ہم آپ کی اس پوٹیشن کو دیتے ہیں اور جنرل سیکرٹان کو چکتے ہیں تھیککی ویری مچ تمام اے باب کا خدا